موسیقی بھی بنا سکتے ہیں برائیڈ رول بھی بنا سکتے ہیں باکس پیٹیز بھی بنا سکتے ہیں تو بہت ہی یونیک اور ایزی سی ریسپی ہے اس کے لیے جو ہے ہم نے سات سو پچاس گرام آلو کو بوائل کر کے میش کیا ہے دو انڈے بوائل کیا ہیں جس کو ہم گریٹ کر لیں گے قدو کش کے ساتھ یا میشر کے ساتھ تو آلو اور انڈوں کو جو ہے اچھے سے جو ہے وہ ہم نے میش کر لیا ہے اور انڈوں کو بھی آپ چاہیں تو باریک کاٹ لیں یا میش کر لیں کیما جو ہے وہ ہم نے منس کا ایک پاؤ لیا جس کو ہم نے لسن ادرک اور نمک کے ساتھ بوائل کر لیا ہے یہ ہم دو ریسپی میں استعمال کریں گے یہ ایک پاؤ کیما ہے جس کو ہم نے ہاف اس میں ایڈ کیا ہے انڈوں کو دیکھیں ہم اس میں شریڈ کر رہے ہیں اور آلو کو ہم نے جو ہے وہ میشر سے میش کر لیا ہے اب اچھا اس میں جو ہم سپائسیز ایڈ کریں گے اس میں ہم نے باربیکیو ینگز کا باربیکیو مایونیز جو ہے وہ ہاف کپ اس میں ہم نے یوز کیا ہے اور یہ جو بوائل کیما ہے منس کا جو لسن ادرک اور نمک کے ساتھ ہم نے بائل کیا تھا وہ اس میں جو ہے ہم ہاف کونٹیٹی جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے ینگز کا مایونیز ایڈ کریں گے جو کہ باربیکیو فلیور میں ہیں اس کے ساتھ ہم نمک دالیں گے کالی مرش دالیں گے نمک ہم نے ون ٹی سپون ایڈ کیا ہے کالی مرش ون ٹی سپون ایڈ کی ہے آپ چاہیں تو کٹی ویلال مرش جو ہے وہ بھی ون ٹی سپون اس میں ایڈ کر دیں ہری مرش اور ہرادھانیا جو ہے وہ بھی اس میں آپ اپنے اسی سٹفنگ کو جو ہے وہ آپ چاہیں تو بریڈ اس کے رول بنا سکتے ہیں اس کے فنگرز بنا سکتے ہیں پوٹیٹو فنگرز اس کے بنا سکتے ہیں آپ اسی مکچر کے ساتھ جو ہے وہ باکس پیٹیز جو بریڈ کے بنتے ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں اور جو ماندہ پٹی سے بنتے ہیں وہ بھی باکس پیٹیز بنا سکتے ہیں اور بریڈ رول بھی بنا سکتے ہیں تو اس کی ڈیفرنٹ جو ہے شیپ اور سائزز جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے بنا لیں اور اس میں ہم نے نمک ڈالا ہے کالی مرش ڈالا ہے کٹیوی لال مرش ڈالی ہے ہرہ دھنیا ہری مرش ڈالیں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو جو ہے ہم بریڈ میں جو ہے بڑھ لیں گے ابھی ہم جو ہے ہماری گیس نہیں تھی تو ہم اس کو جو ہے سینڈویش میکر میں بنا رہے ہیں آپ چاہیں تو نون اسٹک پین میں گریلر بھی کر سکتے ہیں اچھا اس میں ہم نے ایک چیز کا استعمال اور کیا ہے ہم نے گرین چٹنی کی ریسپی جو ابھی ریسینٹلی شیئر کی ہے اپنے یوٹیوب چینل پر وہ بھی اس میں جو ہے ون ٹیبل اسپون ہم نے ڈالی ہے وہ چٹنی ہماری فریز کی بھی ہے جو کہ ہم آگے بھی اور بہت سی ریسپیز میں استعمال کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم نے رائتہ بھی بنایا ہے جو کہ ہم نے دہی میں نمک کالی مرش کے ساتھ ون ٹیبل اسپون ہری چٹنی جو ہے وہ ڈال کر اس کا رائتہ اس سینڈوچ کے ساتھ ہم نے بنایا تھا تو اس گرین چٹنی کو بھی ہم نے ون ٹیبل اس میں ڈالا ہے اچھے سے مکس کریں اور بریڈ کے سلائسز کے کنارے ہم نے کٹ نہیں کیے اسی کے ساتھ ہم نے اسیمبل کیا ہے اس کو اور سینڈوچ مکر میں ٹوز کر لیا ہے آپ چاہیں تو اسے نون اسٹک پین میں یہ گریلر میں بھی گریل کر کے اور اسے بریک فاسٹ میں سہری میں اور رمضان کے افطار میں بھی آپ اسے سرف کر سکتے ہیں اچھا اسی سٹفنگ کو اگر آپ بریڈ میں بھر کر اور اس کو جو ہے شیپ میں کٹنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ میدے کی سیلری میں اور انڈے میں ڈپ کر کے اور بریڈ کرم میں رول کر کے آپ اس کی جو ہے فرائی آئٹم بھی بہت اچھے سے بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا چیڈر چیز اور موزریلا چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ویرییشن بہت سی ہے تو آپ مختلف ویرییشن کے ساتھ اس کو بنائیں مختلف طریقوں سے آپ ہمارے اس ایک ہی ڈش کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ بنا کر یوٹیلائز کر سکتے ہیں آپ اس میں چاہیں تو چکن کا جو منس ہے یا چکن کا ریشہ جو ہے وہ بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں ہم نے جو ہے وہ بیف کا کیمہ جو ہے وہ یوز کیا ہے آپ چاہیں تو چکن کا ریشہ اس میں یوز کر لیں اس میں چیڈر چیز کا استعمال کریں موزریلا چیز کا استعمال کریں اسی سٹفنگ کو آپ رول میں بھی بھر سکتے ہیں بریڈ کے کنارے کاٹ کر اس کے بریڈ رول بھی بنا سکتے ہیں تو بہت سی چیزیں اس کی بن سکتے ہیں اس کے بریڈ کونز بھی بن سکتے ہیں تو پوٹیٹو جو ہے وہ رمضان المبالک میں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اس کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ طرح کی فرائیاں جو ہے وہ بن جاتی ہیں جیسے کہ ابھی گیس کا ایشو بہت زیادہ ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بچوں کو چاہیے ہوتا ہے روزانہ کچھ ڈیفرنٹ دیا جاتا ہے تو ہم نے جو ہے وہ بریڈ میں جو ہے اس کی سٹفنگ کو کر کے اور ہم نے اسے سینڈویش مکر میں جو ہے وہ اس وقت ٹوز کر لیا اور اس میں ہم نے جو ہے اوپر سے چاٹ مسالہ بھی تھوڑا سا ڈالا ہے تاکہ تھوڑا سا اس کا سپائس جو ہے وہ سپائس لیول تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑا چٹ پٹا سا ہو جائے اور پھر اسے آپ کیچپ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ سرف کریں اور گرما گرم انجوائے کریں رمضان میں اگر سہری میں بھی آپ چاہتے ہیں کہ کچھ لائٹ سا کھانا ہو تو آپ اس کو جو ہے بنائیں انجوائے کریں اور جو ہے افطار کے طریقے سے بنانا چاہتے ہیں تو افطار میں بھی ڈیفرنٹ ویریشن کے ساتھ آپ اسے سرف کر سکتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو ہماری ریسپی اگر ہماری ریسپی پسند آئیے تو پلیز ہمارے چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنے فرنڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں انشاءاللہ اسی طرح نہیں نہیں ریسپیز لے کر ہم جلد حاضر ہوتے رہیں گے جب تک ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حانکہ بان اللہ حافظ